بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بینک ریکونسیلیشن سٹیٹمیٹ کے ایک نیو کیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے اس ٹوپک میں ہم کوئیسن نمبر ٹویلف کو سولف کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسن ہے اس لئے اپنے ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم اپنے کوئیسن کی طرف چلتے ہیں کوئیسن ہے ہمارے پاس بیلس ہمارے پاس گیون ہے کیش بک کا لیکن اوورڈراف اوورڈراف مینز دیٹ کہ یہ ہمارا بیلس فیوریبل بیلس نہیں ہے ویسے ہمارا کیش بک کا بیلس جو ہوتا ہے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے لیکن اگر اوورڈراف بیلس ہمیں دیا گیا ہوگا تو کیش بک کا بیلس جو ہے وہ کریڈٹ ہو جاتا ہے آگے ہمارے پاس گیون ہے اس بیلس دیٹ نوٹ اگری بیلس اس پر دی پاس بک کمپیرنگ دو بکس فالوینڈ سب سے پہلے ہمارے پاس چیکس فور روپیس ایٹ تھاؤزن پیر انٹو دی بینک فور کولیکشن ان ٹوینٹی ایٹ جون ٹوزن فائف ہیو نوٹ بین کولیکٹی چیکس ہم نے اپنے بینکر کو دیئے کولیکشن کرنے کے لیے اپنی کیش بک میں ہم نے ان کو ڈیبیٹ کر دیا لیکن ابھی تک بینک نے ان کو کولیکٹ نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس کونسے چیکس ہوگئے ان کولیکٹیڈ چیکس اور ان کولیکٹیڈ چیکس آلویس کریڈٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں بیلس اس پر اس پر کیش بک ٹھیک ہے کونسا بیلس ہے ہمارے پاس اوورڈ روف تو اوورڈ روف ہے ہمارے پاس کیش بک کے بیلس یہاں پر کریڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کتنا ہے تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھے ان کولیکٹیڈ چیکس ان کولیکٹیڈ چیکس آلویس کریڈٹ ٹھیک ہے کتنے تھے ایڈ تھاؤزنڈ تو کریڈٹ کریڈٹ دونوں آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھوٹی تھاؤزنڈ اور سائن یہاں پر کونسا آئے گا کریڈٹ کا کیونکہ دونوں کریڈٹ ہیں اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس چیکس فور روپیس سکس تھاؤزنڈ ایشوڈ اون ٹونٹی سکس جون ٹو تھاؤزن فائف ہیز نارڈ بین یٹ بین پریزنٹڈ فور پیمٹ ٹھیک ہے اپنے کریڈٹرز کو ہم نے چیکس ایشو کیے کہ آپ ہمارے بینک آکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیں تو اپنی کیش بک میں ہم نے ان پیسوں کو یہ سکس تھاؤزنڈ کو کریڈٹ کر دیا لیکن ہمارے کریڈٹرز ابھی تک بینک گئے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پاس بک میں ان کو ڈیبیٹ نہیں کیا بینک کرنے تو یہاں پر ہم ان کو کیا کریں گے ان پیسنٹڈ چیکس کو ڈیبیٹ کریں گے کیونکہ ان پیسنٹڈ چیکس آلویس ڈیبیٹ ہوتے ہیں ان پیسنٹڈ چیکس ڈیبیٹ سکس تھاؤزنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سکس تھاؤزنڈ اس میں سے منس ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک کریڈٹ ہے اور ایک ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 34,000 سائن یہاں پر کریڈٹ آئے گا کیونکہ بڑی اماؤنٹ کے ساتھ کریڈٹ ہے کلیر ابھی تھرڈ ہے ہمارے پاس ان اماؤنٹ اف روپیز 1200 for interest on award was debited in the ہم نے loan لیا تھا جس کو overdraft کہتے ہیں تو اس کی صورت میں bank نے ہم سے 1200 interest کی صورت میں ہمارے bank account سے کاٹ لی ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے bank سے اگر bank کوئی پیسے کرتے ہے تو وہ ان کو debit کر دیتا ہے اور ہم ان پیسوں کو cash book میں credit کرتے ہیں کیونکہ ہمارے account میں سے پیسے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کریں interest on over draft interest on over draft ٹھیک ہے credit کریں گے یہاں پر کیونکہ ہمارے bank account میں سے پیسے چلے گئے 1200 credit credit دونوں آپ اس میں add ہو جائیں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 35 200 اور یہاں پر sign آئے گا credit کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس collection charges for rupees 28 were entered in the pass book but not in the cash book ٹھیک collection charges ہمارے bank account میں سے banker نے charges کی ہے ٹھیک تو اس نے pass book میں سے ان کو debit کر دیا لیکن ابھی تک cash book میں ہم نے ان کو credit نہیں کیا تو ہم نے ان کو credit کر نا ہے کیونکہ ہمارے account میں سے پیسے چلے گئے ٹھیک تو لکھیں گے یہاں پر collection charges کر کردیٹ ہو جائیں گے یہ بھی ٹھیک ہے 28 کردی کردی دونوں آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو answer آئے گا ہمارے پاس 35 228 سین آئے گا یہاں پر کردی کردی کیونکہ دونوں کردی ہیں ٹھیک اس کے بعد 5th ہمارے پاس Mr. Zubair paid into his bank account in cash and amount of rupees 4000 but it was wrongly credited to Mr. Joseph account ٹھیک Mr. Zubair نے اپنے account میں پیسے deposit کی 4000 روپیز تو اس نے اپنی cash book میں 4000 کو debit کر دیا ٹھیک ہے بینکر نے بھی ان کو credit کرنا تھا Mr. Zubair کے account میں لیکن اس نے غلدی سے Mr. ہم debit کرتے ہیں لیکن یہاں پر debit نہیں کریں کیونکہ یوسف کے account کے ساتھ ہمارا concern ہی نہیں ہے ہمارا concern ہے وہ زubair کے account کے ساتھ ہے اگر زubair کے account میں wrong debit یا wrong credit ہوگا تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے account میں تو wrong debit یا credit ہوا ہی نہیں credited to wrong account ٹھیک ان کو بھی ہم نے credit ہی کرنا ہے مستر زubair کے account میں کتنا ہے 4000 credit credit اپس میں ایڈ ہو جائیں گے آنسار آئے گا ہمارے پاس 39 228 اور سائن آئے گا ہمارے پاس credit کا ٹھیک ہے لاسٹ انٹری ہمارے پاس آن 38 جون 2005 the bank received interest of rupees 3000 from a company on Mr. Zubair's deposits with that company ٹھیک Mr. Zubair نے ایک کپنی کو کچھ کیش دی ہوگی ٹھیک on interest basis ٹھیک تو اس پر Mr. Zubair کو interest ملا ہے 3000 کا جو Mr. Zubair کے bank نے directly اور Mr. Zubair کو ابھی تک نہیں پتا اس کی cash book میں entry بھی تک نہیں ہوئی لیکن pass book میں banker نے entry کر لی ہے ٹھیک تو یہاں پر cash book میں انٹری کریں گے تو ان کو debit کریں گے کیونکہ Mr. Zubair کے account میں پیسے آ گئے ہیں Mr. Zubair کے assets increase ہوتے ہیں debit ہوتے ہے ٹھیک ہے لکھیں گے یہاں پر interest received buy bank ٹھیک کرنا ہے debit کرنا ہے کتنے سے 3000 کے ساتھ 3000 مائنس ہو جائے گا کیونکہ ایک ہمارے پاس credit ہے اور debit ہے تو debit اس میں سے minus ہو گا answer آئے گا ہمارے پاس 36,228 یہاں پر ہمارے پاس credit آئے گا کیونکہ بڑی amount کے ساتھ credit ہے ٹھیک question ہمارا یہاں پر complete ہو گیا اگر ہمیں balance اس پر cash book دیا گیا ہوگا تو نیچے ہم نے یہاں پر ہمیشہ لکھ نہ ہوتا ہے balance اس پر cash book کے ماں پر تو یہاں پر ہم کریں pass book over rough credit تھا ہمارے پاس تو یہاں میں اس کو کیا کر دیں گے debit کر دیں گے کتنا 36,228 یہاں پر ہمارا question complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ question اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے اس کو like کرنا ہے comment کرنا ہے ہمارے چینل کو subscribe کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو share کرنا ملیں گے ایک نیو ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ چینل موسیقی